ہم سے ہوگا رتبہ غاؤں سے آزم کا کیسے بیاں ہم سے ہوگا رتبہ غاؤں سے آزم کا عشق گھاؤں سے آزم سے مل کر بولو سبحان اللہ گریش کی گھاؤں سے آزم سے اور ایک بار سبحان اللہ کہنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے سمات کریں حدیث مصطفیٰ ہے کہ ایک بار کی کہنے سے ایک پیڑی لگے گا جنت میں اور اگر پیڑ جنت میں لگے گا تو بھاگ بانی آپ بھی کریں گے تڑپ کر بول دیں سبحان اللہ کیسے بیاں ہم سے ہوگا رتبہ غاؤں سے آزم کا رتبہ غاؤں سے آزم کا اور کیسے بیاں ہم سے ہوگا کیسے بیاں ہم سے ہوگا رتبہ غاؤں سے آزم کا کیونکہ فرشی سے لے کر عرشی تلقی ہے چرچاغاؤں سے آزم کا اور ازنات ہم لوگ غاؤں سے آزم کی جب پھاتا مرگے پہ کراتے ہیں تو لوگ چڑتے ہیں کیا کرتے ہیں چڑتے ہیں لیکن اپنی قسمت کی بات ہے جو چڑتے ہیں وہ ان کو کیا چاہیے اور جو نہیں چڑتے ہیں ان کو کیا چاہیے سمات کریں مچل کر بول دیں سبحان اللہ یہ تیری قسمت میں لکھا ہے تیری قسمت میں ہے نجی دیکھا تو کالا کالا کوہ عالی حضرت عظیم البرکت عالی حضرت اپنے شیر میں عرشاد فرماتے ہیں جب ان کی کتابوں کا متعلہ کرتے ہیں کہ عرشاد فرماتے ہیں کہ لہد میں عشق رکھیں شہے کا داغ لے کے چلیں اور اندھیری رات سنی تھی شراغ لے کے چلیں اور پڑی ہے اندھے کو عادت کہ شور پہ ہی سکھائے اور پٹیر ہاتھ نہ آئی تو زاغ لے کے چلیں اسی کو میں نے اس شیر میں کائے سمات کریں تڑپ کر بول دیں سبحان اللہ کہ تیری قسمت میں لکھا ہے تیری قسمت میں ہے نجی دیکھا کھا تُو کالا کالا کوہ کھا تُو کالا کالا کوہ کہ تیری قسمت میں ہے تیری قسمت میں ہے نجی دیکھا تُو کالا کالا کوہ اور ہم سننی کی ہم سننی کی قسمت میں ہے مرغا غوثِ آزم کا ہم سننی کی قسمت میں ہے مرغا غوثِ آزم کا مرغا فرش سے لے کے ارش تلکی ہے چھرچا غوثِ آزم کا اور یہ بھی شیر سمات فرمائے اس سے بڑھ کر اور بھلا کیا اس سے بڑھ کر اور بھلا کیا رتبہ غوثِ آزم کا اس سے بڑھ کر اور بھلا کیا رتبہ غوثِ آزم کا اسی زمن میں بھی عالی حضرت ارشاد فرماتے ہیں سربلا کیا کوئی چھانے کہ ہے کیسا تیرا اور اولیاء ملتے گیا کہ وہ ہے تلوہ تیرا اس سے بڑھ کر اور بھلا کیا رتبہ غوثِ آزم کا رتبہ غوثِ آزم کا ترکر بول دے سبحان اللہ کہ اس سے بڑھ کر اس سے بڑھ کر اور بھلا کیا رتبہ غوثِ آزم کا کردن ہے سب والیوں کی کردن ہے سب والیوں کی اور تلوہ غوثِ آزم کا تلوہ غوثِ آزم کا تلوہ غوثِ آزم کا